کیا وہ اپنا یہ ویژن پورا کر پائیں گے پانچ میں بھی آلریڈی آ چکے ہیں میرے کو لگتا ہے وہ پورا کر دیں گے اس نیمہ کی حکومت ان کے ساتھ اپنے لوگوں کے بڑی سنسر ہیں کیا سمجھتے ہیں وہ تیسری بڑی اکانومی بنتی نظر آ رہی ہے بلکل بنتی نظر آ رہی ہے انہوں نے جو بات کی تھی نا پہلے بینوں نے بات کی کہ یار وہ سنسیر ہیں ان کی عوام بھی سنسیر ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اسی لیے سب جیس آپ کے سامنے سب سے بڑی آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ انڈیا کرتا ہے پوری دنیا میں اور سب سے بڑی ارننگ ان کی ہے ہی آئی ٹی کی ویعث ہے ہمارے یہاں پہ سب باتوں کا ایک کہہ دیں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی ارننگ ان کی آئی ٹی کی ہے بہت بہت بڑا ان کا آئی ٹی کا جو دپارٹمنٹ ہے بڑا رول ہے لیکن ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جاتا تھا کہ انڈیا اگر کماتا ہے وہ تو بولی ووڈ سے وہ تو اپنی فلموں سے کماتا ہے یہی باری ساری بات ہے کہ عوام کو دھوکے میں رکھا ہے شروع سے ہی اگر انڈیا کے پرائم نیسر ہیں سیم ان کے بارے میں آپ سے اگر اپینین لی جائے کہ انہوں نے انڈیا کو کتنا گروہ کیا کیا ان کی وجہ سے گروہ ہوا یا نہیں تو کیا اپینین دیں گے اس کے اوپر آپ یہ تو میرے کو لگتا ہے دنیا میں ابھی سب سے زیادہ جو برانٹ چل رہا ہے اگر آپ کوئی بھی چیز لینے برانٹ انڈیا کی چل رہا ہے میں نے یہ دیکھا ہے ابھی بھی میں ان کی میکزون کی ایک ٹی شٹ آتی ہے ہمارا گارمنٹ کا کام ہے یہ ابھی تک میں پہنا ہوں یہ کون کی میکزون ٹی شٹ انڈیا کی میڈن انڈیا ان کی اپنی ایک امانداری چیز بناتے ہمارے ہاں تو بس ہرہ پیری میں بس سستے بس سستی ہونا چاہیے یہ شٹ اگر ہول سیل میں بات کریں یا اوورال اگر شاپ پر بات کریں یہ شٹ ایدھر کتنے کی یہ یہاں پہلے ملتی تھی چار سو ربے ہی اب جو پاکستانی ٹیکسے یہ سب کچھ لگا گئے اب یہ گیارہ سو ربے کی اس کی آلسل ہوئے لیکن قولیٹی ہے ہمارے آپ کوئی بھی کوئی بھی یہ میں نے میڈن پاکستان پہنا ہوئے ہیں یہ ہماری ہی بنی ہوئے ہیں تو ایسا نہیں کہ کمپیرزن آپ کرو تو اس سے زیادہ اچھا ہمارا ہے ہماری منسٹر مجھ انہوں کا نام نہیں پتا ابھی بھی ہیں وہ سینٹ میں ہیں انہوں نے اپنا بتایا کہ سکسٹیز میں بولا ہم سوٹ ووڈ پہن کے بولا ہمارا ایک وزٹ تھا چائنہ جب ہم وہاں گئے تو وہ ہمیں دیکھ کے پریشان ہوگا کہ یہ لوگوں نے کیا پہنا ہوا ہے سکسٹیز کی بات کر رہا ہوں وہ اس ٹائم میں کہا کہ وہ ہمیں دیکھ کے پریشان ہوگا ہے اس ٹائم میں چائنہ میں یہ چیزیں نہیں تھیں کہتے ہیں کہ جتنا وہاں پہ ریزرف نکلا ہے لیتھیم کا تو کہتے ہیں آنے والی آئندہ جو فیوچر میں سعودیہ جس طرح تیل پہ باشاعت کی ہیں اس نے کہہ رہے ہیں اس طرح جو ہے لیتھیم پہ جو ہے اگوانستان کی اور اگوانستان اس سے زیادہ بڑی ایکانومی بن جائے گا اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے تو وہ جو ڈیورر لائن ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ عبادی کی وجہ سے ایکانومی بہتر ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ایمانداری کی وجہ سے ایکانومی بہتر ہوگی جانچ کی ہے ابھی ان کے پرائیم نیسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جب میرا تیسرا ٹنیور آئے گا ان کا دوسرا ٹنیور یہ آلموس کمپلیٹ ہونے والے جب اگر تیسرا ٹنیور آئے گا تو میں انڈیا کو تیسری بڑی ایکانومی بنا دوں گا پوری دنیا کی ان کا تو یہ ویجن ہو گیا کیا کہیں گے پہل تو یہ بتائیں کہ وہ اپنا یہ ویجن پورا کر پائیں گے پانچ میں وہ آلڈی آ چکے ہیں میرے کو لگتا ہے وہ پورا کر دیں گے اسنی ماں کی حکومت ان کے ساتھ اپنے لوگوں کے بڑی سنسر ہیں یہاں تو سارے اب کس کو کیا بولیں میں تو یہی بولوں گا خدا کے واسطے کوئی بھی ہے اس ملک کے لیے سنسر ہوئی ہے اپنا ہر چیز سے ذرا بہت پریشانی ہوئی بھی اس ٹیم آلات کی اچھا بھائی انہوں نے بولا کہ وہاں کی جونسی حکومت ہے لوگوں کے ساتھ سنسیر ہے میں تھوڑا سا اس کو الٹ کرنا چاہوں گا آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں کے لوگ بھی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ سنسیر ہیں دونوں سائٹ سے مل کے کام ہو رہا ہے پانچویں ایکانومی وہ پہلے بن چکے ہیں تیسری انہوں نے بولا کہ اگر میرا تیسرا تنیور تھرڈ تنیور تھرڈ جونسی ایکانومی ہو جائے گی پوری دنیا میں کیا پاسیبل ہے پاسیبل نہیں ہے جہاں تک آپ نے کہا کہ وہاں کے لوگ سنسیر ہیں پاکستان میں ایسا ہے کہ یہاں کے لوگ سنسیر بلکہ سنسیر ہیں یہاں کے گورنمنٹ جو بھی آتا ہے نا یہاں کوئی سنسیر نہیں اور میں چیزے کہ سنسیر آدمی کو یہاں کام کرنے دیتے نہیں ہیں ایک چیز یہاں سارے مارکمے آپ جو بھی مارکمہ لے لو چور ہیں ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نئی گورنمنٹ آئے گی کچھ اچھا کر جائے گی ہمارے اگر پاکستان کی بات کریں تو کیا ویجان ہے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں بھی مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن جو سنسیر ہیں سچا بندہ ہے نا کوئی بھی ہو سچا بندے کو یہ پورا پانچ سال کا ٹینیور پورا کرنے نہیں دیتے کون نہیں ٹینیور پورا عوام نہیں کرنے دیتے عوام نہیں کرنے آپ کو سب پتا ہے عوام کی کیا بات ہے ہم عوام میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کاروباری لوگ ہم کاروبار کرتے ہیں ہم گورنمنٹ کے معاملات میں دقل دے سکتے ہیں یہ سارے جو بھی اصول جو بھی معاملات یہ خود بناتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آئی میپ سے کیا ڈیل کر کے ہیں ابھی جو بجلی کے اتنے بل جس جو نارمل جس کی مہینے میں تیس ہزار انکم ہے اس کا پندرہ پندرہ ہزار بجلی کا بل آتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں تیس ہزار کے اس میں آپ ایک گھر کا بچٹ بنا کے دکھا دیں دوسری بات ہے کہ آپ جو جو بھی جو پارٹیاں بھی جو ریسنٹلی جو بنی ہے پیڈیم بنی ہے میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل کوئی سنسیر نہیں ہے یہ سب اپنے پیڈ کے لیے اپنے کیس ختم کرنے آئے تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا مین چیز ہے کہ عوام کا برا حال ہے ہم کاروباری ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح جو سسٹم چلا رہے ہیں اچھا اگر بات کریں دوسرے کنٹریز کی بنگلہ دیش کی بات کریں خاص طور پر انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی اگر بات کریں ایک ٹنیور پورا کیا انڈیا کے پرائم نیسٹر نے اس کے بعد دوسرا ٹنیور پورا کیا اور ابھی جو وہاں پہ سینیریو نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ تیسرا ٹنیور بھی پورا کر لیں گے تیسرے ٹنیور کی طرف بھی جائیں گے کیا سمجھتے ہیں وہ تیسری بڑی کانمی بنتی نظر آ رہی ہے بلکل بنتی نظر آ رہی ہے انہوں نے جو بات کی تھی پہلے بینوں نے بات کی کہ یار وہ سنسیر ہیں ان کی عوام بھی سنسیر ہے گورنمنٹ کے ساتھ اسی لیے سب جیز آپ کے سامنے سب سے بڑی آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ انڈیا کرتا ہے پوری دنیا میں اور سب سے بڑی ارننگ ان کی ہے ہی آئی ٹی کی ویعیسے ہمارے یہاں پہ سب باتوں کا ایک یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی ارننگ ان کی آئی ٹی کی یا نوڈوٹ بہت بڑا آئی ٹی کا جو دپارٹمنٹ ہے بڑا رول ہے لیکن ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جاتا تھا کہ انڈیا اگر کماتا ہے وہ تو والی ووڈ سے وہ تو اپنی فلموں سے کماتا ہے یہی باتی ساری بات ہے کہ عوام کو دھوکے میں رکھا ہے شروع سے عوام کو شروع سے دھوکے میں رکھا ہے ابھی میں کہتا ہوں کہ سٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ عوام ہے اگر پری این پیر الیکشن ہوتا ہے تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے بعد وہ کام کرے گی ورنہ اگر جیسے الیکشن ہوتے آ رہے ہیں پچھل ستر سالوں سے اگر ویسے الیکشن ہوئے تو پھر اس سے زیادہ وارس ہو جائے گا اچھا اس سے زیادہ کنڈیشن خراب ہو جائے گی میرا سوال پورا نہیں تھا وہ میں یہ کہہ رہا تھا وہ ایک ٹنیور دوسرا ٹنیور تیسرے ٹنیور پہ ایک ہی بندہ جا رہا ہے ہمارے یہاں پہ کوئی پانچ سال یا نہیں ایک ٹنیور بھی نہیں پورا کر نہیں پورا کر دے نا اب آپ اگر پچھلے ہی دیکھ لیں ساڑھے تین سال والی پیچھے گورنمنٹ دیکھ لیں ابھی پندرہ مہینے والی دیکھ لیں اور ساڑھے تین سال والی دیکھ لیں وہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ سکس پرسنٹ سے گروہ کر رہی تھی انہوں نے پندرہ مہینے میں جو ہے وہ اس کو مائنس پہ لے گئے ہیں دوسرا اس پندرہ مہینے میں کوئی میں کہاں سے سات لاکھ کے قریب پروفیشنلز جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے اس کے اندر انجینئرز راکٹرز ہر ڈیفرنٹ شو بے سے تال رکنے والے سب پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہم تو ڈیلی بیس پہ پبلک اپینین لیتے ہیں یوت سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں سٹوڈنٹ سے جب بھی بات کرتے ہیں نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ آلموس یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو باہر جانے کا سوچ رہے ہیں ہم تو اپلائے کر چکے ہیں تو اگر یہی کنڈیشن رہی تو آنے والا ٹائم تو بہت مشکل ہوگا پاکستان کے لیے تقریباً جو بھی مجھے ملتا ہے دوسرے وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے پاکستان سے باہر جانا ہے اور حقیقت ہے جس کو بس یہاں کچھ ہے ہی نہیں بچائی نہیں کیا کریں گربت نے مہا دیا ہے مہنگائی نے مہا دیا ہے بس ایک اللہ کے آسرے پر جی رہے ہیں کہ بس آپ کو ہی ملے گی مجھے ہی ملے گی میں بھولوں گا بھائی میں اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے میں بھی بھولوں گا بھائی میں باہر چلے جاؤں کیونکہ یہاں نہیں ہے نا انہوں نے بات کی کہ تیس ہزار روپے اس کی ارننگ ہے اور پندرہ ہزار روپے کو بھیجلی کا بل دے رہا ہے تو کس طرح سروائیف کرے گا اس کے بعد بچوں کے سکول کے فیس اس کے علاوہ کرے گا روز کا ہر چیز ہے میں تری بیٹ کے فلیڈ میں رہ رہا ہوں تو میرا نومل جو بل پہلے آتا تھا وہ پندرہ ہزار سولہ ہزار آتا تھا ایسی ویڈ ایسی ابھی میں نے ایسی نہیں چلایا اور میرا ابھی لاس مند کا بل آیا ہے سینتیس ہزار روپے ابھی ایسی نہیں چلایا تو سینتیس ہزار روپے ہے اور ابھی انہوں نے اس مہینے میں فرس جولائی سے آٹھ روپے یونٹ بڑھا دی ہیں تو میں تو بھی انتظار کر رہا ہوں کہ نیا جو میرا اگلا بلان ہے وہ میرے کہاں سے پورٹی فائف کر جائے گا اور ابھی تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں جب آئی ایم ایف ہمیں پیسے دیتا ہے تو ہمارے پرائیم نیسٹر کہتے ہیں الحمدللہ یا ہمارے منیسٹر بھیگ مانگ کے کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم نے بھیگ مانگ لی اور مجھے مل گئے پیسے ہمارے اور دوسرے کنٹریز کے ایون اینڈیا کے علاوہ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں ویجن میں کیا فرق ہے سوچ میں پولیٹیشنز کی سوچ میں جتنے بھی آج تک آئے ہیں انہوں نے کبھی عوام کا یا ملک کا نہیں سوچا انہوں نے صرف اپنا سوچا ہے کہ ہمارے کاروبار کیسے چلیں گے آپ پچھلے پچھلی اگر یہ ساڑھے تین سال اس سے پہلے اگر آپ چلے جاؤں تو جتنی بھی پنجاب میں جہاں پہ ایگری کلچر جہاں پہ تھا کہ کپاس کی اور باقی سارا تھا انہوں نے وہاں ختم کر کے اچھا یہ جو جگہ میری ہے یہاں زیادہ بات ہے میرے حال پاکستان سے ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ پورٹن ہمارے ایکسپورٹ کا کام ہے انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو کپاس کی وہاں ختم کر کے وہاں شگر کی فیکٹریاں لگا دی بھائی آپ جس چیز میں آپ کی گروت ہے جس چیز میں فائدہ آپ اس چیز کو آگے پروموٹ کرو گے وہاں وہ ختم کر کے آپ نے شگر کی فیکٹریاں لگا میس منیجمنٹ کہتے ہیں میس منیجمنٹ ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ستر سالوں میں نے صرف اپنا جیب دیکھا ہے کہ ہمارے جیب میں کیا جا رہے ہیں ہمیں کہاں فائدہ ہے کہاں نقصان ہے آپ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں میرے خیال سے یہ اصل پاکستان جو واقعی میں کچھ پاکستان پاکستان کے لیے کر رہے ہیں یعنی پاکستان سے مال جو پروڈکٹس ہیں باہر بیجیا نہیں تو موسیلی تو امپورٹ ہی کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں زیادہ ہوئی امپورٹ رہے ہیں ابھی جو اس سے پہلے پھر وہی والی بات کے نام نالوم ہیں تو ساڑھے تین سال پہلے جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہی جا رہا تھا پروموٹ اسی چیز کو کر رہے تھے پنجاب میں جتنی بھی گارمنٹس فیکٹرییاں لومیں بند ہوئی تھیں اس ساڑھے تین سال میں سب ریوائیو ہوا اتنا بہترین کام تھا ہمارا خود گارمنٹس کا کام گارمنٹس سے ریلٹن ہے تو ہمارا اتنا بہترین ہو گیا تھا کہ ہم آگے جو ہے وہ اچھا سوچ رہے تھے کہ ہماری ایکانومی جو ہے اچھی ہوگی بہتر نظر آتا لیکن ابھی پندرہ مہینے میں ہم اس ساڑھے تین سال سے بھی پیچھے سمجھ لو آپ دس سال پیچھے چلے گئے اور یہ جو خبر ہے کہ بنگلہ دیش ہماری گارمنٹ کی زیادہ تار اگر ٹیکسٹائل کی بات کریں وہ وہاں پہ شیفٹ ہو رہے ہیں شیفٹ ہو چکی ہے ہم کیونکہ اسی گارمنٹس سے رنریٹڈ ہیں تو سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو ہے یہاں سے بند کر کے وہ بنگلہ دیش شیفٹ ہو گئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں سے ہمیں ہر چیز میں بینفیٹ ہے تو پاگل تھوڑی یہاں رہیں گے وہ چھوڑکے گئے ہیں سارے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ہمارے اور ان کے انڈیا کی اگر بات کریں پولیٹیشن میں کوئی فرق ہے اگر انڈیا جیسے پرائیم میسٹر پاکستان میں ہوتا تو کیا پھر پاکستان بہتر چلتا مجھے آپ یہ بتائیں یہ میجورٹی جو پولیٹیشن ہیں یہ سب بزنس کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں ان کا اسٹل کا کام ہے شگر کا کام ہے آج تک کبھی آپ نے سنا ہو کہ یہ نقصان میں ہے تو یہ بھی تو جو پرینسپل جو اصول اپنے کاروبار میں جدل لارے ہیں وہ ہمارے جو گورنمنٹ جتنے بھی دارے ہیں اس میں بھی جدل لائے نا یہ کا نقصان میں کئی ایسے منیسٹرز ہیں جن کی اپنی ائر لائنز ہیں وہ ٹھیک جار رہی ہیں لیکن ہمارا پاکستان کا پی آئی اے یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز ہے کہ کوئی بھی ادارہ آپ پاکستان میں کوئی بھی ادارہ لے لینا ہر ادارہ ہر ادارے میں چیک ان بیلنس نہیں ہے امانتداری نہیں ہے ہر ادارہ ایک دوسرے کے انٹرفیرنس زیادہ ہے اور جو بھی جو بھی حکومت آتی ہے نا اس کو صاف سترہ اپنے حساب سے کام کرنے دیتے نہیں ہے ٹھیک ہو گیا پی آئی اے کی اگر آپ ہسٹری پیچھے جائیں تو پی آئی اے نے جتنا بھی ایمیریٹس کا ہے ان کا پورا ٹرین کیا ہے ان کو دو جہاز کرائے پر دیئے تھے تو انہوں نے ہم سے ہی سیکھ کے جو آگے گئے دوسری چیز ہماری منسٹر مجھے انہوں کا نام نہیں پتا ابھی بھی ہیں وہ سینٹ میں ہیں انہوں نے اپنا بتایا کہ سکسٹیز میں بولا ہم سوٹ ووڈ پہن کے بولا ہمارا ایک وزٹ تھا چائنہ جب ہم وہاں گئے تو وہ ہمیں دیکھ کے پریشان ہوگا کہ یہ لوگوں نے کیا پینا ہوا ہے سکسٹیز کی بات کر رہا ہوں وہ اس ٹائم میں کہا کہ وہ ہمیں دیکھ کے پریشان ہوگا ہے اس ٹائم میں چائنہ میں یہ چیزیں نہیں تھیں وہ کتنا بیک ورڈ تھے آج آپ دیکھ لو وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں جو خبریں ہیں اس کے مطابق پاکستان کے جو سٹیٹ پینک ہے انہوں نے ہم نے قرضہ بھی دیا چائنہ کو جو خبر کے مطابق ہے پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا اور ڈونیشن بھی دی تھی اس ٹائم میں میں سکسٹیز کی بات کر رہا ہوں پاکستان نے قرضہ بھی دیا تھا اور ڈونیشن بھی دیا تھا اچھا جب ایکانومی کی بات کرتے ہیں اچھا مزہ اس لیے ان سے بات کرنے میں آ رہا ہے کہ بزنس میں بزنس کو جانتے ہیں ایکانومی کو جانتے ہیں ایکانومی کی بات کریں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار آپ انڈیا سے کمپیر کیوں کرتے ہو ان کی آبادی دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے ہمارا ان کے ساتھ کمپیریزن بنتا نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آبادی کی وجہ سے ایکانومی بہتر ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ایمانداری کے وجہ سے ایکانومی بہتر ہوگی آبادی سے نہیں ہوگی ہمارے یہاں پر سنسیر ہیں لوگ کرنا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ لیکن سیدھی بات ہے انہوں نے بھی بولا کرنے نہیں دیتے جو بھی سنسیر ہے اس ملک سے اس کو کہتے ہیں بھئی آپ یہاں سے جاؤ اسے ٹیک لگا دیا جاتا ہے یہ تو کوئی ایجنٹ ہے اسرائیل کا ایجنٹ ہے یہ سی طرح ہے اسرائیل کے ایجنٹ بنا دیتے ہیں ایمان انڈیا کا ایجنٹ ایسی ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے آپ نے کہا ابھی جو نئی حکومت آئے گی آپ کیا توقع رکھیں مجھے یہ بتائیں یہ اتنے جو پاکستان جب سنیس سسنٹالیس مازاد اس کے بعد بیچ کے دس پندرہ سال لگائیں اس کے بعد یہیں پارٹیاں باری لے لے کر آ رہی ہیں ان کا منشور دیکھیں کوئی بھی چیز مجھے دکھا دیں یار اس ٹینیور میں انہوں نے بتا تو یہ کیا منشور لے کر آگے یہیں تو چل رہے ہیں ان کا ایک ہی منشور چل رہا ہے دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے دنیا ایکانومی کو بہتر کر رہی ہے لیکن ہمیں یہاں پہ نعرہ دیا جاتا ہے روٹی کپڑا اور مکان اور افسوس کے ساتھ کہ روٹی کپڑا اور مکان بھی پورا نہیں ہوتا نظر آر روٹی بھی کتنے روپے ہو گئی روٹی بھی چھینی جا رہی ہے یہ آلاد آگئے مکان تو دور کی بات ہے اب جو روٹی بھی بندہ چھینی جا رہی ہے کتنے روپے کی روٹی مل رہی ہے کراچی میں پچیس روپے کی کبھی سنگی مل رہی ہے بس اب کیا کریں بس مجبوری یہ کھانا تو پڑے گا نا پیٹ کے لیے اب کیا کریں یہی کر سکتے ہیں بس میں تو یہی بولوں گا خدا کے باسطے دونوں نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے جو ہے میں آپ کے لئے چیزیں پوری کروں گا تو ہم انتظار کریں کہ کپڑے بیچیں گے ریسے ہم ہر چیز میں کمپیریزن یا کمپیریزن نہیں کمپیٹیشن کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہم یہ ہیں جذبہ زیادہ ہے ہم نے یہ چیزیں ہیں اکانومی میں کیوں نہیں کمپیریزن کرتے ہیں وہاں ہم کہہ دیتے ہیں یار کیوں کمپیریزن کر رہے ہو کیوں کمپیریزن کر رہے ہو وہ تو اتنی بڑی عبادی ہے تکنالوجی کی بات کریں کیا تکنالوجی بھی عبادی ہے کہ اوپر کوئی ڈپینڈ کرتی ہے میں نے سمپل آپ کو ایک بات دولی نا ایمانداری جب آپ ایمانداری کے ساتھ کام کرو گے نا آپ کی اکانومی خود گروہ کرے گی آپ کا ملک جائے وہ ترقی کرے گا جو اگر انڈیا کے پرائم نیسر ہیں ان کے بارے میں آپ سے اگر اپنین لی جائے کہ انہوں نے انڈیا کو کتنا گروہ کیا کیا ان کی وجہ سے کوئی گروہ ہوا یا نہیں تو کیا اپنین دیں گے اس کے اوپر آپ ان کی تو میرے کو لگتا ہے دنیا میں ابھی سب سے زیادہ جو برانچ چل رہے ہیں کوئی بھی آپ کوئی بھی چیز لینے برانچ انڈیا کی چل رہے ہیں پورٹک انڈیا کی چل رہے ہیں اس کی وجہ میں شاید آپ کو بتاتا ہوں جب وہ یو ایس جاتے ہیں وہاں پہ جا کے بزنسمن سے ڈیل کرتے ہیں میٹنگز کرتے ہیں فرانس میں جاتے ہیں وہاں بزنسمن ایلان مسک کی بات کریں وہ انڈیا میں آ رہا ہے ایمازون کی بات کریں وہ وہاں جا رہا ہے جو چیزیں کمپنی ایمازون یہاں بھی میں نے یہ دیکھا ہے ابھی بھی میں ان کی میکزون کی ایک ٹی شرٹ آتی ہے ہمارا گارمنٹ کا کام ہے یہ ابھی تک میں پہنا ہوں یہ کون کی کالیٹی میکزون ٹی شرٹ انڈیا کی میٹن انڈیا ان کی اپنی ایک ایمانداری ایک چیز بناتے کالیٹی ہمارے ہاں تو بس ہیرا پیری میں بس سستے بس سستی ہونا چاہیے یہ شرٹ ایدھر ہول سیل میں اگر بات کریں یا اوورال اگر شاپ پہ بات کریں یہ شرٹ کتنے کی یہ یہاں پہلے ملتی تھی چار سو رویے اب جو پاکستانی ٹیکسے یہ سب کچھ لگا گئے اب یہ گیارہ سو رویے کی اس کی ہول سیل ہو گئی لیکن کالیٹی ہے ہمارے آپ کوئی بھی کوئی بھی یہ میرے میڈر پاکستان پہنا ہو ہے تو ایسا نہیں کمپیریزن آپ کرو اس سے زیادہ اچھا ہمارا ہے لیکن میں پرسنلی بتاؤں آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے یہ دونوں شرٹ میں کون سی بہتر ہے میرے اپنے حساب سے بہتر وہ ہے پاکستانی کالٹن نمبر ون ہے پاکستان میں ایکسپورٹ کی بہترین کالٹی ہے یہ بولنا کہ پاکستان میں چیزیں بہت اچھی کالٹی بن دی ہے چیزیں تو بہت ہیں چیز میں یہ ایڈ کر دوں جو کالٹن ہم بات کر رہے ہیں ابھی بھی کیونکہ ہمارا تو ایکسپورٹ کا گام ہے تو ابھی بھی آپ رشیہ چلے جاؤ رشیہ میں جس طرح یہ سائن بورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح سائن بورڈ لکھا ہوا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ کالٹن ہنڈر پرسنٹ کالٹن میڈن پاکستان صرف برینڈ اس شاپ کے اوپر لکھا ہوا یہ کوئی اپنا نام نہیں لکھا ہوا کہ جس طرح رحمت شیریہ ایکس یا زی میں اپنے نام سے دکھان پاکستان کے کالٹن بھگتا ہے لوگوں کی ڈمانڈ ہنڈر پرسنٹ کالٹن میڈ پاکستان اور وہاں رشیہ میں سب سے زیادہ لائک پاکستان کالٹن کرتے ہیں تو آپ نہیں بہترین بہترین پالیسی کی انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو بہتری کی طرف لے کے گئے گارمنٹ کی جو انڈسٹری دی اس کے لئے بہت کام کیا اگر وہ پانچ سال پورے کرتے اور ایک ان کو اور مل جاتا تو میں کہتا ہوں کہ پچھلے ستر سالوں میں جتنا کام نہیں ہوا دنہ ان دس سالوں میں ہو جاتا آپ کے اپنی 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 آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے آنے والے ٹائم میں جس کی گورمنٹ آتی میں تو پاکستان یہ ہی کہوں گا کہ جس کی گورمنٹ آئے پاکستان کا فائدہ ہو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی آئے گیر میں تو بس فیر ہو تو ابھی بھی سمجھ آنا چاہیے عوام کی عوام کی مرضی کی حکومت آئے گی تو بہتری ہوگی ورنہ بہتری نہیں ہمارے یہ بھی ہم پولیسیز بناتے ہیں لیکن پڑوسی تو نہیں ہمارے لیکن ہمارے برادر ملک ہیں مسلم ملک ہیں ترکی کا آپ دیکھ لو وہاں پہ عوام جو ہے وہ اپنے اور بھی چیز آتی ہے کہ جب ایک گورنمنٹ بار بار آتی ہے تو انٹرنیشنل جو ان سے لیول پہ ترسٹ بن جاتا ہے آپ کے سامنے رشیہ نے ہمیں ہر طرح کا آفر کیا ہم آپ کو سستہ گندم دیتے ہم آپ کو تیل دیتے صرف وہ نہیں اگر بلکل سنسیر حکمران آئے گا تو میں کہتا ہوں دنیا بھر کی تمام اکانومی جو ہے آپ کے ساتھ کام کرے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں بھئی دنیا کوئی بھی دنیا کا کنٹری ہے اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ پاکستان ہے انڈیا بنگلہ دیش ہوتا ہے اور بزنس اگر پاکستان ریشیہ کے صدر پیوٹن کی اختلاف ہے اردگان کے ساتھ کیونکہ وہ یورپ میں ہے اس میں ہے لیکن وہ کہتا ہے مجھے اس بندے کی ایک بات اچھی لگتی ہے جب بھی کسی چیز کیلئے بیٹھا ہے اس نے سب سے پہلے اپنی قوم کا مفاد سامی رکھ ہے بولا اگر میرے قوم ہم بند کر سب سے پہلے بیٹھ ہم کہتے نا اکانومی کی طرف نہیں دیکھتے ہم اپنا دیکھتے ہم ایک جگہ پائدہ ہو رہے بس 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 کچھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ انٹرنیشنل جو پاور جتنی بھی کنٹریز یہ سب مل کے پاکستان کے گینس پاکستان ہوتا ہے کیوں اس ویسے کہ پاکستان جو جیوگرافیا ہے پاکستان جس جگہ پر ہے تو آپ سراؤنڈنگ اگر آپ دیکھتے ہو نا ساری جتنی بھی دنیا کا سٹیک ہے نا وہ ساری کنٹریز کے ساتھ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نہیں چھوڑ ساری نیمتے ہونے کہ باوجود بھی ہم دنیا کے دوسرے کنٹری کے آگے سنسیر اگر ہمارا حکمران آگئے ایک دفعہ انشاءاللہ مجھے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ سنسیر حکمران آئے گا آپ لازم کیا کہیں گے کہ انٹرنیشنل کنٹریز کی بات کریں کب ہمارے پر ٹرسٹ کرنا شروع کریں گی کب یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی کمپنی جب تک حکومت جتنے بھی ہیں حکومت گورنمنٹ میں جتنے بھی ان سے بچیں تو کچھ ہو گا پاکستان کا پبلک کا تو کسور ہی نہیں ہے ابھی کسی جتنے بھی ادار ہیں کمسے ہمیں راشن تھوڑی دیتے ہمیں خود سمجھ میں نہیں آرہا اب جو بھی اللہ یافظ گورنمنٹ نے ایک نیا ٹیکس لگا ہے میرے گھر میں ریڈیو نہیں ہے تو جس طریقے سے عوام کو نچوڑ سکتے نچوڑ بچہ کپڑے ہمارے وہ بھی اتر جائیں گے امید اچھے کیا جائے آپ لاس میں کیا کہیں گے اور کہتے ہیں میں تو نام لے دوں گا میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو آنا چاہیے بلکل میری ہے اس سے نہیں کیونکہ ایک سنسیریٹی پچھلا جتنا بھی اس کا بیکگراؤن اٹھا کے دیکھ لو اس نے کوئی اس کے پاس گورنمنٹ کا کوئی عوضہ نہیں تھا لیکن اس نے جو کام کیے ہیں بڑی چیز دیکھیں بہت اختلافات بھی ہوتے ہیں لوگوں کو لیکن عمران حان صاحب کے حوالے سے بات کریں تو ان کا کوئی پرسنل ایس ایس بزنس نہیں ہے ایس بزنس نہیں ہے ایسے ہی اگر انڈیا کے پرائیم نیسر کی بات ایس اپنا بزنس نہیں جب ہی ان کی عوام اس کو لائک کر ہمارے بھی لائک ہو رہے ہیں بیک گران نہیں ہے جو بھی چل رہے ہیں یہاں تو اللہ یافظ ہے اب دیکھا آنے الی ٹائم اب الیکشن ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اب جو یہ لوگ ایمینمنٹ لے کے آئیں کہ جو اختیارات بڑھانے کے لئے اگر وہ انہوں نے کر دیا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ آگے پانچ سال بھی الیکشن ہوتے ہر پاکستانی پاکستان کی بہتری کے لئے ہی بات کرتا چاہتا ہے کہ ہم بھی فخر سے کہیں ہم پاکستانی ہیں رشیہ میں جیسے انہوں نے اگزیمپل دی بڑے بڑے بل بورٹس پہ لکھاتا ہے کہ کارٹن میڈ پاکستان میڈ پاکستان ہم بھی چاہتے ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ اور ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ہماری یہ جو خواہشات ہیں چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں اس سے فائدہ پاکستان کو ہوگا پاکستان کا نام بڑھا ہوگا کیا کہیں جو سوال میں نے ان سے پوچھا اگر وہاں کے پرائم نیسٹر یہاں کے ہوتے تو کوئی بہتری ہوتی اس طرح کے مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پرائم نیسٹر ادھر کے پانجے جس طرح ان کی پولیسیز ہیں یہاں وہ بندہ سنسر